اب بلا تخیر آپ دوستوں کے تجسس کو بڑھائیں گے نہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جنہوں نے ان حالات میں بھی کہ دنیا بے روزگاری میں رو رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ لیکن پھر بھی وہ عدب کو ساتھ لے کے چلنے کا کام کیا ہے عدب کو بڑھا رہے ہیں وہ ان حالات میں بھی اور ہمیشہ سے اور جب بھی میں نے انہیں میسج کیا کسی نے بھی کیا انہوں نے رسپانس دیا کوئی گار آ رہا ہے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ہر بندے کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں میری دوا ہے اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ان کی وجہ سے آج اگر ہم ڈیجیٹل کر رہے ہیں یا بیٹھ کے کرتے ہیں کہیں پہ بھی ملتے ہیں تو صرف ان کی وجہ سے میں سر علمدار حیدر آج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنا کلام سنائیں آپ انشاءاللہ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے میں نے صرف شاعری میں ہی نہیں بلکہ پریکٹیکل لائف میں بھی جتنا ان سے سیکھا میرا نہیں خیال آج تک میں نے کسی بندے سے سیکھا ہو میں سر کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ اتنا ٹائم ہمیں دیتے ہیں اور آپ احباب کا شکریہ بھی کریں گے اس کے ساتھ اپنا کلام بھی سنائیں گے جنب علمدار حیدر آج صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ مشہرے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی جلد اس وبا سے نجات دلائے اور ہم بقاعدہ اپنی محفلوں کا آگاز کر سکیں یہ تین اشار پیش کرنا چاہتا ہوں محبت کا حسین الزام لے کر محبت کا حسین الزام لے کر میں زندہ ہوں تمہارا نام لے کر محبت کا حسین الزام لے کر میں زندہ ہوں تمہارا نام لے کر کئی صبحوں سے میں بیٹھا ہوا ہوں کئی صبحوں سے میں بیٹھا ہوا ہوں تمہاری دی ہوئی اکشام لے کر تمہاری دی ہوئی اکشام لے کر تیری تصویر شیروں میں اتاری تیری تصویر شیروں میں اتاری کلم سے کیمرے کا کام لے کر تیری تصویر شیروں میں اتاری کلم سے کیمرے کا کام لے کر تین چار اور اشار ہیں یہ ایک اور گزل کے چند اشار پیش کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے مجھے اس نے جو مارے پتھر جمع میں نے وہ کیے شوق سے سارے پتھر ہربو کے ہو لمس تیرے ہاتھوں کا جن میں موجود مجھ کو پھولوں سے کہیں لگتے ہیں پیارے پتھر آسمہ پر بھی میری آنکھ زمیں ڈھونڈتی ہے کہکشاں ریت لگے مجھ کو ستارے پتھر ہم ہیں اس شہر ستم پیشاں میں زندہ کے جہاں ہم ہیں اس شہر ستم پیشاں میں زندہ کے جہاں ظلم پر دست ستم گھر کو اُبھارے پتھر ظلم پر دست ستم گھر کو اُبھارے پتھر آب پر بھی تو گزرتی ہے گران سنگزنی آب پر بھی تو گزرتی ہے گران سنگزنی کوئی رکھا نہ کرے جھیل کنارے پتھر کوئی رکھا نہ کرے جھیل کنارے پتھر خرمکتا ہے کہ قتلِ انسان پہ بھی اب آوج نہ رونا آئے ہو گئے دل ہیں یہ کس درجہ ہمارے پتھر آجی ایر باب صاحب یہ میں دیش کرتا ہوں دستخط یہ نظم کا عنوان ہے دستخط چلو یہ اہد کرتے ہیں چلو یہ اہد کرتے ہیں کہ اب سے قبل جیسے بھی جہاں بھی زندگی ہم نے گزاری ہے اگرچہ ہم کو پیاری ہے چلو یہ اہد کرتے ہیں کہ اب سے قبل جیسے بھی جہاں بھی زندگی ہم نے گزاری ہے اگرچہ ہم کو پیاری ہے مگر وہ کیسے پیاری ہے کہ اس میں ہم ملے کب تھے مگر وہ کیسے پیاری ہے کہ اس میں ہم ملے کب تھے ہمیں ایک دوسرے سے آج جو ہیں یہ گلے کب تھے چلو یہ اہد کرتے ہیں ہمیں اب مل کے چلنا ہے چلو یہ اہد کرتے ہیں ہمیں اب مل کے چلنا ہے ہمیں ایک دوسرے کی ذات میں اب ایسے ڈھلنا ہے کہ جیسے پھول خوشبو سے علیدہ ہو نہیں سکتا ہمیں ایک دوسرے کی ذات میں اب ایسے ڈھلنا ہے کہ جیسے پھول خوشبو سے علیدہ ہو نہیں سکتا سوال ان کے جدا ہونے کا پیدا ہو نہیں سکتا میری تو یہ تمنا ہے میری تو یہ تمنا ہے خبر مجھ کو نہیں لیکن تمہارا مشورہ کیا ہے مگر میں اس قدر تو جانتا ہوں اے میرے پیارے مگر میں اس قدر تو جانتا ہوں اے میرے پیارے تمہاری سوچ بھی ہے لازمی یہ ہی میرے بارے اگر یہ بات سچ ہے تو اگر یہ بات سچ ہے تو میرے دل کے نہاں خانوں کو اپنے نام سے بھر دے جہاں ہیں دستخط میرے وہاں پر دستخط کر دے بہت شکریہ موسیقا